اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے اس وقت بہت ہی اہم یہ جو وقت ہے بہت ہی اہم ہے اپوزیشن کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی پائیسلائن کے اہم ترین اداروں کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اہم ترین کیس اس وقت چل رہا ہے اپوزیشن جو ہے وہ اہم ترین میٹین فائنل کر رہی ہے اور حکومت اپنے جو ان کے پاس جو بھی گیم ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ہر آدمی اپنی بسات کے لحاظ سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جیتو خاص طور پر اپوزیشن اور حکومت میں اور دوسری طرف ادارے جو ہیں جس طرح ہم نے یہ بات کہی کہ فوج مکمل طور پر سیاسی کشمکش اور آئینی معاملات سے الگ ہے اور ملک کی حفاظت اور اندرونی اور بیرونی جہاریت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے آئین اور حلق کے لحاظ سے مکمل طور پر اس وقت وہ اپنا روح ادا کر رہے ہیں دوسری طرف سپریم کورٹ بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہی ہے اور اس وقت اس کے پاس دو اہم پٹیشن ویسے تو بہت سے اہم پٹیشن ہیں ہائی کورٹ اسلامباد اور دوسرے ہائی کورٹ پر اور سپریم کورٹ کے پاس اس وقت خاص طور پر دو ایک صدارتی ریفرنس اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ادم اعتماد کے لئے رکنے پارلیمنٹ کے ووٹ ڈالنے کے حوالے سے جو 63A ہے اس کی حوالے سے بہت اہم جو ہے پٹیشن ہے ایک ایک جوڈیشن ریفرنس ہے ایک جوڈیشن آپ کے ان کا وہ ہے اور ایک اوریجنل جو جو جوڈکشن سے ایک آپ کا جوڈیشن جوڈکشن سے 184.3 کے تحق اور دوسرا جو ہے وہ ایڈوائزری جوڈکشن سے جو صدر مملکت نے مانگا ہے یہ تو چل رہا ہے اور اس میں آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوگا لیکن میں آج آپ کو بہت اہم بریکنگ دیتا ہوں بہت اہم جگہ سے میرے پاس ایک انفرمیشن سے اور جاہر ہے کہ کوئی اہم ترین ریلیابل سورس ہو تو پھر ان چیزوں کو باہر کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ میں چند جملے ہیں پڑھ لیتا ہوں میرے آپ کے کیپشن میں بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جی صاف طور پر جو ریلیابل سورس بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گیم is گیم is over گیم is over خان is also given up let it go یہ بہت اہم ریلیابل سورس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم ختم ہو گیا اور جو جتنی بھی اس وقت کوشش ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہے وہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں اور اس سلسلے میں فیس سیونگ تو ہو سکتا ہے لیکن گیم is over اور ان تین جملوں کے اندر آئندہ کے فیصلے چھپے ہوئے ہیں ویسے بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اہم خبر ہے ایک اہم بریکنگ خبر ہے جو میں نے آپ کو ایک ریلیابل سورس کے ذریعے دی کہ گیم is over خان is also given up let it go یہ تین جملہ ہے جو کہ اتنے دنوں کی ایکسرسائز ذہنی تکاوت مارک اٹھائی غیرائنی اقدام سب کچھ سامنے رکھنے کے بعد سامنے آیا ہے کہ یہ ایک بہت اہم خبر ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرتی اب بظاہر اس خبر کی مہر اس طریقے سے بھی لگتا ہے کہ عمران خان ہر جگہ پہ اپنا کیس ہارتے ہوئے آ رہا ہے even آج جو سپریم کورٹ میں ریفرنس دیا گیا ہے جس کے لیے وزارت خانون نے اس آرڈیننس کو جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جناب ممبر آف پارلیمنٹ کو آپ ناہل کریں کیونکہ ممبر آف پارلیمنٹ کو ناہل نہیں کہہ سکتا سکسٹی تھری ایک کلیر ہے اس کے لیے مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے تو گویا وزارت قانون کو ہٹا کے پھیک دیا گیا اور پارلیمنٹ امور اور خالد خان جو تھے وہ کیس لے کے سپریم کورٹ گئے کہ جناب بتایا جائے ہمیں تشریح کیا جائے اور یہ ایڈوائزری جو ڈکشن سے ایڈوائز دے گی عدالت تو آج کی جو ابزرویشن ہے جو آخری جنگ ہے بیسے تو عمران خان صاحب کئی جنگ نڑتے بے آ رہے ہیں عمران خان صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جی اپوزیشن ادم احتمال لائی نہیں سکتا آگئی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ایمین ایز جو ہیں وہ بکنے والے نہیں ہیں آپ نے خود ہی الزام لگا دیا کہ یہ بک رہے ہیں حالانکہ وہ قرآن اٹھا گے کہہ رہے ہیں کہ ہم بکے نہیں ہیں ہم اپنے ضمیر کی آواز پر آپ سے الگ ہوئے ہیں تیز رہا آپ نے کہا کہ جی اچھا آؤ آپ پارلیمنٹ کے اندر میں سپیکر سے سب کچھ رہا دوں پتہ نہیں کیسے ایڈوائزر ہیں کیسے لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کے ارکتر بیٹھے میں اس کو بھی کلیر کر دیا گیا کہ سپیکر ایک پوسٹ آفیس ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا پانچوا گیم آپ نے یہ جی لائے گیا جنب آپ نے کہا کہ وزارت قانون کو کہ آرڈیننز بناو اور وہ آرڈیننز بنا کے صدر کو بھیجا جائے تاکہ صدر جو ہے وہ صدارتی آرڈیننز کے ذریعے ان کو ناہل کر دیں ان تمام لوگوں کو تاکہ قصے ختم آپ اپوزیشن ایک سو بہتر نہ کر سکے وہ بھی اتحادیوں کے در پر آپ گئے حانکہ اتحادیوں کے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی سو تیلہ رہا کوئی کام نہیں کیا لیکن آج آپ کو اقتدار کی تو آپ ہر اقتدار اتحادیوں کے در پر گئے ریکویسٹ کی منت سماجت کا لیکن اتحادیوں نے بھی آپ کو بائی وائٹ ٹیٹر کر دیں گویا اب آخری کیس لے کر کان صاحب آپ سپریم کورٹ گئے ہیں اور دوسرا ایک کیس لے کر آپ عوام میں جانا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ نے دس لاکھ کا مجمع جو ہے اس کو بلایا ہے اب اس سلسلے میں دو ہی چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کی جو ابزرویشن ہوئی اس میں بازابتہ ججز پانچ رکنی بینٹ کی ججز نے جو مکمل طور پر آپ کے ٹانی جنرلز کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں اور اس کے بعد حکومتی موقف کی کوش شکست ہوئی اور اس میں یہ تھا کہ جو پانچ ججز ہیں ان کے رمارکس یہ تھے کہ جی رکنے پارلیمنٹ کو ووٹ ڈالنے سے رکنا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ کرنا توہین ہوگی یعنی یہ نہیں کیا رہ سکتا وہ توہین ہے اگر ان کو ووٹ ڈالنے نہ دیا جائے اور کاسٹ کرنے نہ دیا جائے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ نا چیف جیسے پاہستان کے رمارکس ہیں اور جو دوسرے بینچ کے ججز سب صاحبان تھے جمال مند و خیل بھی تھے اور دوسرے برد و خیل بھی تھے مزر صاحب بھی تھے تو ان کے رمارکس بھی بڑے زبردست تھے کسی نے رمارکس دیا ہے کہ 63 اے میں سب کچھ 63 اے کے لحاظ سے اپنے پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ ووٹ دیں اور پارلیمنٹ کے سپریمیسی ہونی چاہیے پارٹی صدر کے سپریمیسی اتنی امپورٹن نہیں ہے دنیا میں پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون وزیراعظم ہوگا دنیا میں تو یہاں بھی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کری گی اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی پارٹی کے صدر کو بادشاہ نہیں بنا دیا جائے گا بادشاہ تو نہیں بنا سکتے اس عمل کے بعد اور پھر تاہیات نائلی کے بارے میں یہ کہا کہ کوئی اگر اپنے ضمیر کے بنیاد پر اختلاف رکھتے ہوئے ووٹ نہیں دے تو اس کی بنیاد پر آپ اتنی بڑی سزا دیں گے کہ آپ ان کو تاہیات نائل کر دیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو گیپ 63 میں اگر آپ سمجھتے ہیں حکومت تو وہ گیپ ہم سے کیوں فل کر آ رہے ہیں یہ گیپ پارلیمنٹ فل کرے گا ہم انس کے معاملات میں انٹرپیئن نہیں کرتے بہت ساری باتیں کی میں چند باتیں آپ کے سامنے لائے ہوں کہ یہاں بھی حکومت کو مکمل طور پر ناکامی ہو گئی اب حکومت کے پاس یعنی وزیراعظم کے پاس عمران خان کے پاس مکمل طور پر سب چیز ختم ہو چکی اب جو لوگ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے بھی ایک ویلوگ کیا کہ ان کے جیب میں دو پرچی ہے ایک آرمی چیف کو ہٹانی کی اور ایک کسی اور جنرلز کو آرمی چیف بنانی کی بلکل ان کے پاس اختیار ہے لیکن یہ بھی میں نے کہا کہ اس کا صدباب ہو چکا ہے کیونکہ وقت اور حالات ایسے نہیں ہیں اور قومی مفادمی یہ نہیں کیا جا رہا ہے ذاتی مفادمی یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے جس سے انسٹیوشن تباہ ہوگا جس سے ملک میں جو ہے وہ آپ کے بہران آئے گا اور آپ کے زبردست قسم کی جو ہے وہ جنگ و جدل سے برور جو خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے انارکی ہوگی اور کسی بھی صورت میں ادارے پاکستان کے عمران خان کو اس قسم کی غلطی کرنے کی اجازت نہیں ہیں گی جبکہ وہ آرڑی ادھا میتماد کی تحریک کے نیچے آ چکے ہیں اور ان کے عراقین ٹی وی میں ویٹ کر ان کو چھوڑ چکے ہیں گویا وہ اکثریت بھی کھو چکے ہیں صدر پاکستان کو اجلاس بلانا ہے لیکن وہ اس کا حصہ نہیں بن رہا اور تیسری طرف فران فرنڈنگ کیس کے اوپر خود پرائم نیسٹر نے اپنے گیارہ جن میں سپیکر بھی ہیں ان کے اوپر فرد جرم کر دیا چاشیٹ کر دی کہ گیارہ ایکاؤنٹ جو ان لوگوں نے کھولا ہے وہ اللیگل ہے اور اس میں جتنی ٹرانزیکشنز پیسوں کی ہوئی ہے وہ اللیگل ہوئی ہے انہوں نے استعمال کیا ہے پارٹی کو پارٹی اس کو ہون نہیں کر رہی جو گویا مکمل طور پر کرپشن میگا کرپشن منی لانڈرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے ان لیگل ایکاؤنٹس اور لوٹ مار کی پوری کی پوری زندگی میں داری ان پہ ڈالی ہے جس میں گورنر عمران اسمائی گورنر شاہ فرمان اور اسد قیسر کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں لیکن یہ تین مین لوگ ہیں جن کے اوپر آلریڈی یہ عمران خان پی ٹی آئی نے انظام لگا ہے اس کے بعد ان کی قانونی اور آئینی احصیت کیا رہی جاتی ہے ان کو اسطفہ دینا چاہیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کیس ہے اور اکتیس کو ایسی فارنڈ فرنڈنگ ہے اب عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ جی وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں سپریم کورٹ اس کو بھی دیکھ رہی ہے اس کو بھی فیصلہ کرنا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گنڈے بردار ٹائگرز وہ لاری ہے اور اس سلسلے میں یقیناً فیصلہ یہی آئے گا کہ آپ کو ضرور آپ کو جمہوری حق ہے کہ آپ کریں لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو اپنی حکومت کے خلاف مزاہرہ کر رہی ہے پارلیمنٹ کے باہر اپنے ہی اداروں کے خلاف جس کے یہ سربراہ ہیں ان کے خلاف مزاہرہ کر رہی ہے پارلیمنٹ پہ اور اپنے ہی کانسٹیٹوشن اور آئین کے خلاف جو کہ جس کے جس کا انہوں نے حالف ہویا ہے اس کے خلاف یہ پارلیمنٹ کے باہر مزاہرہ کر رہے ہیں اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے ممبر پارلیمنٹ جس کی سپریمیسی ہوتی ہے وہ فیصلہ کرے کہ وزیراعظم کون ہے اس کے خلاف آپ نے جو علاق لیا ہے اس کے خلاف آپ یہ لارے تو گویا شاید یہ ممکن نہ ہو سکے تو ہر جگہ سے آپ ختم ہو چکے یہ توام نقاط میں نے دے دیا اور جو نیوز تھی میرے پاس بہت ہی امپورٹنٹ نیوز کہ گیم اس اوور امران خان صاحب جا چکے اب فیس سیونگ رہ بھی ہے دیکھتے ہیں یہ فیس سیونگ کیونکہ اب تو اتحادیوں نے بھی آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے یہاں تنبیقہ ہے کہ وزیراعظم انہوں نے اس طفح دے دیں پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے جو کہ ان کے اپنے میمبران بھی دے رہے ہیں تو گیم اس اوور ڈاکڈانیش کو جا دیجئے اللہ حافظ موسیق